بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹ مائی دو ہزار بیس آٹھ رمضان جی میرے بھائی آج آٹھ رمضان ایک مائی کے کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ شہر سے کتنے کیس آئے ہیں کتنے لوگاں صحت یابو ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے اس وائرس کے چلتے ہوئے سعودی عرب میں ہم سب بھائی کو پتا ہے کل سعودی عرب میں تینہ سو اکاون کیس ریکارڈ کیے گئے تھے جو کا کافی بڑا فگر ہے یہاں بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں وزارت سہت کی ٹیمیں متحر رکھ ہیں اس وقت سعودی عرب میں رات کو بھی ہم نے مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں مقیم رات کو بھی ہم نے دیکھا ہے ایک شرکی رہائش کی مکمل چیکنگ ہو رکھی تھی تمام افراد کو باہر نکال کر کھڑا کیا کیا تھا ایک سے دو میٹر فاصلہ پر اور تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جا رکھے تھے اگر آپ کہیں بھی سپر مارکیٹ وغیرہ بندود وغیرہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے اگر آپ کا ٹمپریچر ہائی ہے تو پھر آپ کو وہ ہسپیٹل منتقل کریں گے اس کے ٹیسٹ کے لئے تو آج کے کیس میں آپ کیا شیئر کرتا چلوں تیرہ سو چورتالیس کیس آج سعودی عرب سے ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کا کافی بڑا فگر ہے اور ریاض سرے فرست ہے جی دو سو بیاسی مکہ ہے جی دوسرے نمبر پہ دو سو سینٹیس اور مدینہ سوری دوسرے نمبر پہ جی دو سو سینٹیس اور مکہ ہے جی دو سو سات حالانکہ مکہ بے چوبیس گھنٹے کرفیو ہے جی تو یہ تینوں شہر آگے پیچھے ہی چل رہے ہیں ایک سو کہتر کے جبیل ہے جی جدہ ایک سو چوبیس ہے جی میرے بھائی اور ان میں سے سہتیاب ہونے والوں کی اتداد پینتی سو پچپن ہو چکی ہے اور وفات پانے والوں کی اتداد ایک سو انتر ہو چکی ہے یہاں میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں سات افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس ویرس کے سبب اور تین سو بانوے آج شخص اس ویرس سے سہتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ سعودی عرب میں سہتیاب ہونے والوں کی اتداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے ہسپیٹروں کا نظام بہت اچھا ہے اور کیر بہت اچھی کرتے ہیں آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے شاہ سلوان کی طرف سے کہ کوئی بھی خارجی بھائی جس کے پاس ایک کامہ ہے یا نہیں ہے یا اس پر کسی بھی قسم کا جرمانہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ہسپیٹر رابطہ کریں اگر آپ میں خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا یہ وائرس کی کوئی بھی نشانی نمودار ہوتی ہے تو اپنے کے قریب بھی ہوسپیٹر رابطہ کریں اپنا فری ٹیسٹ اور علاج کروا سکتے ہیں